بیہار میں سیاسی بھوچال کے صاف سنکیت مل رہے ہیں نتیش کمار کی کرسی ڈگمگا سکتی ہے اس سیاسی اُلٹ پھیڑ کی سبگاہت للن سنگھ کے ستیفی کے بعد سے تیز ہو گئی ہے اگر للن سنگھ اور نتیش کے بیچ انبن کے خبریں صحیح ہیں تو یہ موقع راجت ضرور بنانا چاہے گی چرچہ ضرور پر ہے کہ لالو اب تیجسوی کو بیہار کا سیم بنانا چاہتے ہیں راجت ایسا کر بھی سکتی ہے نتیش کی راجتی کا دی اینڈ کرنے کے لیے لالو اور ان کی پارٹی کو صرف ساتھ ودھائکوں کی ہی ضرورت ہے بیہار کے سیاسی گلیاروں میں کچھ سمیے سے للن سنگھ اور نتیش کے بیچ انبن کی خبریں چل رہی ہیں انبن کا پرموک کارن للن سنگھ کی راجت سے بڑتی نزدیکیاں بتائی گئی جیڈیو میں ہوئے اس اُلٹ پھیر سے آجیڈی خیمے میں حلچل پیدا ہو گئی ہے اس سیاسی اُٹھا پٹک کے بیج بیہار کے ٹپری سی ایم تیجہ سوی نے اپنی ودیش شاترہ رد کر دی ہے مطلب بیہار میں کچھ بڑا ہونے جو آ رہا ہے بھارتی جندہ پارٹی سے کیندر مندری گریرات سنگھ نے اس کو لے کر بیان بھی دیا جیڈیو ریترت میں ہوئے بدلاؤ کے بعد بیہار میں کچھ ہوئی سبوگاہٹ کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آر جیڈی کچھ ہی سمیے بعد پارٹی کی کروشل بیٹھک بلانے والی ہے بیہار میں کچھ سمیے سے ایسی باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ آر جیڈی اب نٹیش کو بیہار کی ستہ سے ہٹا کر پردیش کی بھاگڑوڑ تیجہ سوی کو سوپنا چاہتی ہے اسے لے کر تیجہ سوی نے چھے دسمبر سے ودیش یاترہ رد کر دی ہے کیونکہ 23 دسمبر کو دلی کی راؤز ایوینی کوٹ نے تیجہ سوی یادو کو 6 سے 18 جنوری کے بیچ آسٹریلیا نیوز لینڈ کی یاترہ کے لیے انمتی دی تھی تیجہ سوی نے عدالت میں ودیش جانی کی آچکہ دی تھی جسے عدالت نے سویکار کر لیا تھا جس میں انہیں پانچ جنوری کو سمن کیا گیا ہے تیجہ سوی ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں اس پر ابھی بھی سندھے ہے لیکن نتیش کے پارٹی ادھیکش بننے کے چرچائیں تیز ہو گئی ہیں کہ جیڈیو کے 10-12 ودھائکوں کو توڑنے کی تیاری چل رہی ہے تاکہ تیجہ سوی کو بیہار کا سی ایم بنایا جا سکے اب اگر سکتہ پریورتن کے چرچاؤں پر غور کیا جائے تو بیہار میں ودھان سبح کی 243 سٹے ہیں سرکار بنانے کے لیے 122 ودھائکوں کا ہونا ضروری ہے ودھان سبح میں دلگت سٹی کو دیکھنے سے ساف ہے کہ یہاں سرکار بنانے کے لیے 122 ودھائک ہونا چاہیے اور آر جیڈی کے پاس 69 ودھائک ہیں کانگریس کے 19 ودھائک اور وام دلوں کے 16 ودھائک پہلے سے ہی آر جیڈی کے کھاتے میں ہیں اس طرح تیجہ سوی کے سمرتھک ودھائکوں کی سنکھیا 114 ہے اور اویسی کے ایک ودھائک لالو کے ساتھ چلے جائیں تو یہ سنکھیا 115 کی ہوتی ہے یعنی لالو کو سرکار بنانے کے لیے صرف 7 ودھائک اور چاہیے دوسری طرف جیڈی کے ودھائکوں کی سنکھیا 45 ہے اور بی جے پی کے 78 ودھائک ہیں اب نتیش انڈیا لانس چھوڑ کر انڈیا میں جاتے ہیں تو ان کی سرکار بن جائے گی سوال یہ ہے کہ تیجہ سوی کو روکنے کے لیے کیا انڈیا نتیش کو سی ایم بنائے رکھنے کو تیار ہوگا یا لالو یادو رنیتی کے تحت جیڈیو سے 7 ودھائک توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے